محسان سٹار ڈس میں ہم نے انڈیا میں ہونے والے نیٹ کلیکشن کو دیکھتے ہوئے ترطیب دی ہے ورلڈ وائٹ کلیکشن ہم نے شو کیے ہیں لیکن لسٹ ہم نے ترطیب دی ہے انڈیا میں ہونے والے نیٹ کلیکشن کے حساب سے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا تو بینہ سمیہ کواہی شروع کرتے ہیں ہم آج کا ویڈیو ٹاپ ہائیس گروسنگ موویز 1975 دو مائی 1975 کو ریلیز ہونے والی مووی چوری میرا کام کمائی کے حساب سے یہ فلم 1975 میں دسویں نمبر پر رہی تھی چوری میرا کام کے ڈائریکٹر تھے بریج اس فلم کی لیڈ کارس میں شامل تھے اشوک کمار، ششی کپور اور زینت آمان چوری میرا کام کے فرس وی کے کلیکشن تھے ستائیس لاکھ روپے انڈیا میں اس فلم کا نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھا ایک کروڑ ستر لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ گروس کلیکشن تھے تین کروڑ چالیس لاکھ روپے باکس آفیس پر چوری میرا کام ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی ایک اکتوبر 1972 کو ریلیز ہونے والی مووی رفو چکر کمائی کے حساب سے یہ فلم اس سال نوے نمبر پر رہی تھی رفو چکر کے ڈائریکٹر تھے نرندرہ بیدی فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ریشی کپور، نیتو سنگھ، مندرنپوری اور راجندرانات رفو چکر کے فرس وی کے کلیکشن تھے چونتیس لاکھ روپے انڈیا میں سنکر نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھا ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ گروس کلیکشن تھے تین کرو پچاس لاکھ روپے باکس آفیس پر رفو چکر ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی سات نومبر انیس سو بچتر کو ریلیس ہونے والی مووی وارنڈ کمائی کے حساب سے یہ فلم اس سال آٹھوے نمبر پر رہی تھی وارنڈ مووی کے ڈائریکٹر تھے پراموت چکرورتی اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے دیو آنان، زینت آمان، پران، عجید خان اور دارہ سنگھ وارنڈ مووی کے فرس وی کے کلیکشن تھے پچیس لاکھ روپے انڈیا میں اس فلم کا نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھا دو کروڑ روپے اور ورڈ وائٹ گلوس کلیکشن تھے چار کروڑ روپے وارنڈ مووی بوکس آفس پر حیٹ ثابت ہوئی تھی سولہ مائی انیس سو بچتر کو ریلیس ہونے والی مووی کمائی کے حساب سے یہ فلم اس سال ساتیں نمبر پر رہی تھی کمائی کے حساب سے رویٹ انڈن، فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ریشی کبور، نیتو سنگھ، راکیش، روشن اور عروی نوائی رانی فلم کھیل کھیل میں کے فرس ویک کے کلیکشن تھے 28 لاکھ روپے اس فلم کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھے 2 کروڑ 25 لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ روز کلیکشن تھے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے باکس آفیس پر کھیل کھیل میں ہٹ ثابت ہوئی تھی 25 جولائی 1975 کو ریلیز ہونے والی مووی دھرماتما کمائی کے حساب سے یہ فلم اس سال چھڑے نمر پر رہی تھی دھرماتما مووی کے ڈائریکٹر تھے فیروز خان فلم کے لیڈ گاس میں شامل تھے فیروز خان، حیما مالنی، ناظر حسین، پریم، نارک، ریکھا اور ڈینی دھرماتما مووی کے فرس ویک کے کلیکشن تھے 35 لاکھ روپے اس فلم کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ گروز کلیکشن تھے 5 کروڑ روپے کے باکس آفیس پر دھرماتما ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی 27 جون 1975 کو ریلیز ہونے والی مووی پرتیگیا کمائی کے حساب سے یہ فلم اس سال پانچے نمر پر رہی تھی پرتیگیا مووی کے ڈائریکٹر تھے دلال گوہا فلم کے لیڈ کاس میں دھرمیندرا، حیما مالنی اور عجید شامل تھے پرتیگیا مووی کے فرس ویک کے کلیکشن تھے 34 لاکھ روپے اس فلم کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھے 3 کروڑ 50 لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ گروز کلیکشن تھے 7 کروڑ روپے کے باکس آفیس پر پرتیگیا ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی 24 جنوری 1972 کو ریلیز ہونے والی مووی دیوار کمائی کے حساب سے یہ فلم اس سال چوتھے نمبر پر رہی تھی دیوار مووی کے ڈائریکٹر تھے یش چوکلا فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے دیوار مووی کے فس وی کے کلیکشن تھے 37 لاکھ روپے انڈیا میس فلم کے نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھے 4 کروڑ 25 لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ گروز کلیکشن تھے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے باکس آفیس پر فلم دیوار ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی 17 اکتوبر 1945 کو ریلیز ہونے والی مووی سنیاسی کمائی کے حساب سے یہ فلم اس سال تیسرے نمبر پر رہی تھی سنیاسی مووی کے ڈائریکٹر تھے سوہن لال کوار فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے منوچ کمار، ہیما مالنی، بریمنات اور فریم چوپڑا سنیاسی مووی کے فس وی کے کلیکشن تھے 37 لاکھ روپے اس فلم کا انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھا 4 کروڑ 50 لاکھ روپے اور ورڈ وائٹ گروس کلیکشن تھے 9 کروڑ روپے کے باکس آفیس پر سنیاسی ایک بلاؤگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی تیس میں 1975 کو ریلیز ہونے والی مووی جے سنتوشی ما کمائی کے حساب سے یہ فلم اس سال دوسرے نمبر پر رہی تھی اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ویجے شرما جے سنتوشی ما کے فس وی کے کلیکشن تھے 42 لاکھ روپے انڈیا میں اس فلم کے نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھے 5 کروڑ روپے اور ورڈ وائٹ گروس کلیکشن تھے 10 کروڑ روپے یہ فلم باکس آفیس پر آل ٹائم بلاؤگ بسٹر ثابت ہوئی تھی 15 آگاس 1975 کو ریلیز ہونے والی آئیکونک فلم شولے کمائی کے حساب سے یہ فلم اس سال پہلے نمبر پر رہی تھی شولے مووی کے ڈائریکٹر تھے ریمیش سبی میتہ بچن، سنجیف کمار، ہیما مالنی، جیا بادری اور امجید خان شولے مووی کے فس وی کے کلیکشن تھے 45 لاکھ روپے انڈیا میں اس فلم کا نیٹ لائف ٹائم کلیکشن تھے 15 کروڑ روپے اور ورڈ وائٹ روز کلیکشن تھے 30 کروڑ روپے باکس آفیس پر شولے ایک آل ٹائم بلاؤگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے 1972 میں ریلیز ہونے والی دس سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی موویز کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا 1974 میں ریلیز ہونے والی ان دس موویز میں آپ کی فیوریٹ موویز کون کون سی ہیں اور آپ کی فیوریٹ سپر سٹار کی کتنی موویز ان دس موویز میں شامل ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا حساب ضرور کیجئے گا اگر ہمارا آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور ٹرس کیجئے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ